بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے آلو کے چپس کی وہ ریسٹی لے کے آئیں ہوں جو بازار سے ملنے والے فنگر چپس سے زیادہ مزے کی اور بنانے میں انتہائی احسان ہوگی آپ گھر پر اس کو بنائیں اور صاف سکری بچے کو کھلائیں ویڈیو پسند آئیں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے اس طرح سے آلو کٹ کر تین پاؤ کے قریب لیے ہیں اور مسالوں میں میں نے 3 ٹی بل سپون کون فلور ہاف ٹی سپون کالی میرچ دو پینچ زردہ کلر وان ٹی سپون میں نے بھر کر نمک کا یوز کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں رواس گرم مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی اور وان ٹی سپون پیسا ہوا سکھا دنیا ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ پیسا ہوا بھونا ہوا زیرہ یوز کیا ہاف ٹی سپون دادر میرچ ہاف ٹی سپون ہی میں نے چاٹ مسالہ یوز کیا ہاف ٹی سپون زیرہ اور کسی ہوئی میرچ بھی ہاف ٹی سپون اور یہاں پہ میں نے فور ٹی بل سپون بھر کر بیسن اور دو ٹی بل سپون بھر کر نیردہ لیا ان کو ہم نے اچھی طرح سے آلووں میں مکس کر دینا ہے اور یہ سارے انگریڈینٹ ہم آلو میں ڈال کر سب سے پہلے چیک کریں گے کہ ہمیں اس میں پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ میں نے ٹو ٹی بل سپون کے قریب بھر کر پہلے پانی ڈالا اور اس کو چیک کرنے کے لیے کہ ہمیں کتنا یہاں پہ پانی دوکوائر ہے پانی ہم نے صرف اتنا ڈالنا ہے کہ آلو کے اوپر ہلکا ہلکا سا پیسٹ ہو جائے سارا میٹیریل جو ہے وہ لگ جائے اس اتنا زیادہ نہیں ڈالنا کہ پانی جو ہے وہ پکوڑوں کی طرح سے سیپرٹ نظر آنے لگے آلو پر یہاں پہ میں نے اس سارے میٹیریل میں تقریبا ہاف کپ سے بھی کم پانی یوز کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مسالے کو آلو پر لگا لیں گے تاکہ سارے جپس میں ایک جیسے سا ٹیسٹ آئے اچھی طرح سے لگانے کے بعد ہم اس کو پیسٹ کو آپ لائٹ سا نمک چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں نمک یا میرچ جو بھی آپ چاہیں اپنی ضرورت کے کارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آلو جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہوں گے اس کے بعد آئل جو ہے وہ آپ نے نارمل گرم لکھنا ہے تھنڈے آئل میں فنگرز چپس نہیں فرائے کرنے لائٹ سا گرم ہوگا تو اس میں آپ نے چپس ڈال لیں ٹھنڈے میں ڈال لیں گے تو فنگرز چپس نیچے سے چپک جائیں گے اس طرح سے آپ اس کو ڈالنے کے پاتھ گوزو سائٹ پڑھٹیں تو ہمارے پاس ریڈی ہیں فنگرز چپس اور آپ چاہیں تو اس کو ٹو ٹائمز بھی فرائے کر سکتے ہیں تھوڑا سا فرائے کر کے آپ نکال لیں اور جب کوئی گیسٹو گیا رہا آنا ہو یا آپ کو زیادہ فریش گسٹ بھی پسند ہے تو اس کو سیکنڈ ٹائم کے فرائے کر لیں میری بتائی ہوئی ریسپی کو آپ میرے اکورڈنگ کھولو کریں اور انشاءاللہ چھوٹے بڑھے سب کو پسند آئے گا اور میری ریسپی پسند آئیں تو لائک کریں اور شیئر کریں